اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب سوسائیٹیز میں ایسے بغیرتی والے بہیوئر آنا شروع ہو جائیں ہایا باقی نہ رہے نہ مردوں میں غیرت رہے تو تباہی سے اس سوسائیٹی کو کوئی نہیں بچا سکتا تو یہی چیزیں آج ہم میں تباہی لا رہی ہیں اور ہم پر حکم راہ بھی ایسے ہی مسلط کیا گئے عذاب بھی ہم پر بار بار ٹوٹ رہے ہیں جب چھوٹی اسی عمر میں بچے بچیوں کو بھی کالے کرتود سے بھاس نہیں رکھا جا سکتا آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے والدین توجہ نہیں دیتے تو ریزلٹس ایسے ہی نکلیں گے اسے آپ وارڈن پان کہلیں یا جو بھی والدین اولادوں کو آزاد چھوڑ کر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ان کی زندگی ہے اور یہ ان کا ٹیلنٹ ہے جس میں وہ ٹی سی دی حرکتے کریں ویڈیوز بنائیں انٹرنیٹ پر لگا دیں تو ایسا ٹیلنٹ نہ تو ایسے والدین کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ ہی یہ اولاد والدین کے لیے صدقہ اجاریہ بن سکتی ہے جو پردے کے بجائے بے پردگی کو ترچیح دے اور حیاء کے بجائے بے حیائی کو ترچیح دے اصل میں ایک کسی انڈریجول کے بات ہو اور اس کا ایمپیکٹ سوسائیٹی پر نہ ہو رہا ہو تو ہر ایک کی اپنی لائف ہے لیکن جب چند ایک فائرل ہو جاتے ہیں اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کے ذریعے سے تو باقی سارے بھی انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں اس طرح برائی بڑھتے بڑھتے حدیں پار ہو جاتی ہیں برحال بچا سکتے ہیں تو بچائیے ٹی وی ڈراماز سے بھی ان ایکٹریسز سے بھی اور سوشل میڈیا ایپس پر ناچنے گانے وال نیوز سے بھی اپنی سوسائیٹی کو بھی اپنے بچوں کو بھی اور ویڈیو کے حوالے سرائے بھی دیجئے گا سیاہ کے بھی شیئر کیجئے